بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پہ حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ تمام دوست احباب دیکھنے والوں کو سپورٹ کرنے والوں کو دل سے ویلکم خوش آمدید اور جیانو بولتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمام دوست دیکھنے والوں سپورٹ کرنے والوں کے اوپر اپنا خاص کرم فضل بنائے رکھے اور آپ لوگ جہاں بھی رہیں پوچھ رہیں شادو آباد اور غموں سے ازاد رہیں میری یابلوں کے لئے دعا ہے اور آپ بھی دعا کیجئے گا تو دوستو شہاب بھائی کے حوالے سے یہ اپ ڈیٹ ہے کہ شہاب بھائی ابھی واغہ بارڈر پہنچے نہیں وہ ایک خاصا گاؤں ہے واغہ بارڈر سے لگ بگ بارہ تیرہ کلومیٹر کی دوری پہ وہاں پہ ایک اسکول ہے آفیا کٹس اسکول وہاں پہ رکے ہوئے ہیں جب وہ وہاں داخل ہوئے تو بچوں نے ان کا ویلکم بھی بڑے اچھے طریقے سے کیا دیکھ کے بہت اچھا لگا معصوم سے بچے انہوں نے وہ ٹیگز اٹھائے ہوئے تھے اور ویلکم ٹو شہاب چٹور لکھا ہوا تھا تو اچھا لگا تو دوستو جیسے کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں پاکستان والی سیٹ سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور امید ہے کہ وہ کل یہاں پہ پاکستان داخل ہو جائیں گے اور پاکستان کی سیٹ سے انشاءاللہ میں فل کوریج کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ میرے چینل پہ بنے رہیے باقی یہ ہے کہ میں لاہور میں ہوں اور شہاب بھائی جب تک یہاں نہیں آتے تو جو فوڈ سٹریٹ ہے جو لاہور کی گلی ہیں وہ سارے نظارے وہ سارے سین میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کل بھی میں نے کیا تھا اور ابھی بھی میں کروں گا آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ لوگ انجائے کریں گے تو چلیں جی ویڈیو کی طرف ابھی میں لاہور میں موجود ہوں اور دوپہر کا ٹائم ہے کھانے کے لیے نکلا ہوا ہوں دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں گے تو انشاءاللہ جو بھی سیند اور کلیپسوں کے میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا میں ڈونڈ رہا ہوں کوئی ہوتل کھانا کھانے کے لیے میں اسے رہنگی گوال منڈی لاہور کی سب سے بڑی سٹریٹ فوڈ ہے میں ابھی رکشے پہ اسی سیٹ پہ جا رہا ہوں وہاں پہ دوپہر کا کھانا بھی کھا لوں گا اور سٹریٹ فوڈ بھی دیکھ لوں گا کافی نام سنا ہے شہاب بھائی آج پاکستان کو داخل نہیں ہوگے انشاءاللہ کل وہ توقع ہے کہ وہ پاکستان داخل ہو جائیں گے تو یہ جی گوال منڈی سٹریٹ فوڈ ہے ابھی شاپس بند ہیں میرے خیال میں یہ شام کو کھلتی ہیں یہ سیٹ پہ دیکھیں یہ بند انشاءاللہ پھر اگر ممکن ہوا تو شام کو پھر میں ایک راؤنڈ لگاؤں گا یہاں لاہور یہ اوپر لکھا ہوا ہے گوال منڈی کڑھائی اینٹکہ شاپ کچھ رہبے کھلے ہوئے ہیں ابھی جو ہوتل وغیرہ ہیں تو دیکھتے ہیں شاپ بھائی کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ میں نے آپ لوگ اسے وعدہ کیا ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور جو بھی کوئی اپ ڈیٹ ہوگی سب سے پہلے آپ کو پاکستان والی سیٹ سے یہاں ہی ملے گی انشاءاللہ ملے گی انشاءاللہ یہاں پہ پہلے 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 جا رہے ہیں پوریاں سموسے پچوریاں اور آگے دیکھتے ہیں پھر تو جی گوال منڈی میں فائنلی یہ ایک ڈابا ہے ایک سٹال ہے بریانی کا بریانی لیں گے بھائی صاحب سے بھائی صاحب بریانی کون سی ہے کراچی بریانی کراچی بریانی لاہور میں کراچی بریانی چلیں جی ایک پلیٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے Ưہہ شگ اور دی دے سنگل ہو کا نیزی تو پہل چلیں برمی کے سپنے لوٹ دے کریں گے د 똑같ı پہلے دو سو کی دруп سپنے دنستی پہلے دو سو کی سنگل ھ�ٹھو کریں ٹھیک خلق پہلے دینستی ó یہ انکہ سیٹنگ ایریا ہے رائسہ اگر آئے کوئی تو جی اس پہلا کرتے ہیں ملنا ہی رہا ہوں یہ سنگھا ریٹھ سنگھا رہے کی ہے کچھ ہی ہے یہ لاہور میں گوال منڈی جو پوٹ سٹیٹ ہے وہاں میں یہ کھانا کھا رہا ہوں دو بیرگا لاہور میں یہ کراچی بریانی کیونکہ کراچی کی بریانی بہت پہمس ہوتی ہے پورے پاٹسان میں اچھی ہے ایک پیس ہے چکن اور ڈیرھ سرپے کی بریانی اور ڈیرھ سرپے کی بریانی اور ڈیرھ سرپے کی بریانی اور ڈیرھ سرپے کی بھی اتنی زیادہ بھوک نہیں ہے تو میں چلو ٹیس کر لے تو ایک پلیٹ میں نے بھولی ہے بھائی کو بھائی در یہ ٹیبل بھی لگا دیں نا ٹھیک ہے نا 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 دہی بڑے کیا بھائی یہ گوال منڈی کی مشہور پورٹ سٹریٹ ہے کیا نام ہے آپ کی شوق ہے اجالہ فاس پورٹ یہ کیا ڈال ہے یہ بلہ بلہ یہ رہتا ہے گرین جٹنی ہے یہ ہے پسالہ کام یہ میٹھی جٹنی یہ میٹھی جٹنی یہ میٹھی جٹنی یہ پاپڑی ہے پاپڑی ہے دیار ہے یہ سنگل ستر روپے کی اور جو ڈبل ہے وہ ایک سو بیس روپے کی پلیٹ ہے بسم اللہ بسم اللہ بہت 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 گوال منڈی میں ایک سائیڈ پہ یہ نمکو پاپڑی والے ہیں میرے خیال میں یہ شاپس والوں کو ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں یہ بلکیاں نمکو ویڈیو بلا سکتا تو یہ ہے بجان یہ کیا چیز ہے پاپڑا پاپڑا مطلب یہ جو دائی بڑے والے ہیں وہ آپ سے لے لے کے جاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں سیویاں اور یہ دال نمکو ہے ہر چیز یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ڈیڑھ سو روپے پاو کے حساب سے بھائی ساپ بیچ رہے ہیں اور یہ سیٹ پہ یہ ان کو کیا بولتے ہیں یہ سلنٹی اور مرنڈا بھی ہے یہ پورا سیٹ اپ ہے آگے بھی یہ یہ ہے ان کے پاس دیکھیں اس سیٹ پہ بھی یہ سارا سیٹ اپ ہے یہاں گے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ڈیڑھ سو روپے پاو کے حساب سے یہاں بیچتے ہیں تو چلیں جی ایک اور شاپ ہے یہاں کا میں وزٹ کرواتا ہوں یہاں بھی یہ چیزیں کچھ بن رہی ہیں بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی جان یہ کیا چیز بن رہی ہے یہ پاپڑی ڈی بڑھوں کے لیے یہ پاپڑی بنا رہے ہیں اور یہ 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 روٹی ہے نہیں یہ پاپڑی ہے مہتے کی دنڈی ہے اچھا اچھا بہت بڑا سیٹ اپ ہے ماشاء اللہ دیکھیں یہ بھی یہ بھائی بھی بھائی میں یہ بھائی بھی شاپس والوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں ادھر سوری دھئی بڑھیں نہیں دھئی بڑھیں دھئی بڑھیں یہ تیار ہو چکی ہے اور یہ تیار ہو کے تھنڈی ہو کے یہ پیکنگ کر رہے ہیں بھائی صاحب یہ پھر آگے دکانوں والوں کو بھیجیں گے دیکھیں کتنا بڑا سیٹ اپ ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ بھائی بڑھیں یہ بھائی بھائی دھئی بڑھنی کی جان ہوتے ہیں اس کے بغیر دھئی بھائی دھئی بڑھیں نہیں یہ بھی وہوں ہیں اور پھلکیاں بھی ہیں اس پر دور پہ یہ ماشاء اللہ ایک شاپ کے اندر انہوں نے پورا ایک کار خانہ بنایا ہوا ہے جب تک شاپ بھائی یہاں نہیں آتے تو میں لاہور کی جو سٹریٹ پوٹ یا جو پوٹ پوائنٹ ان کی میں اپلوڈ کر رہا ہوں تو پلیز آپ اسی طرح سے پیار دیتے رہیے گا جب وہ داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد ان کو بھی کور کریں گے اور آپ کے ساتھ جو وعدہ کی ہیں وہ پورا کریں گے انشاءاللہ تو ابھی میں گوال منڈی میں ہی موجود ہوں تو گوال منڈی میں یہاں ایک چاہ والے بہت مشہور ہیں ان کے بعد آئے ہیں یہاں چاہ پیئیں گے بھائی سب چاہ بنا رہے ہیں بھائی کدھنے کا اکاپ ہے چاریس روئے گا چلوی بنا کے دیں اس سے ٹیسٹ آتا ہے 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 ہمارکا گئے آپ اسے اختلاف mehr کو پروف کیا اور آپ اسے ہیں ہوئی ارب sarان اس heat پرائن teşekkür ان کو چاہ restricted ان کوئی خیال کریں اینются ان کو بڑھنگ ایک ایک میرے تو یہ جی میری چاہے آ چکی ہے یہ چالیس روپے کا کپ ہے ویسے یہاں پہ پچاس کا بھی ہے چالیس کا بھی ہے لیکن یہ چاہے اچھی ہے یہ جی کوال منڈی اور یہاں پہ ٹراؤزرز پینٹس کیپس بیکز وغیرہ اس سیٹ پہ بھی ہوئی تو ابھی شام ہونے میں اپسلیوٹلی ناٹ ہوا یہ ٹراؤزرز ہیں ٹراؤزر دیکھتے ہیں یہاں بائی جان یہ کتنے کیے بائی جان کھانا کھا رہے ہیں بائی جان یہ کتنے کی ٹراؤزر ہے ساڑھے آٹھ سو روپے کی یہ ساڑھے آٹھ سو روپے کی تو یہ یوز آئٹمز ہیں خواتین و حضرات یہاں پہ موجود ہیں شاپنگ کر رہی ہیں یہ کھلونے ہیں یہ چشمیں اس سیٹ پہ بھی چشمیں لگے ہوئے ہیں یہ بھی کھلونے ہیں یہ پوری مارکیٹ ان چیزوں سے بھرہی ہوئی ہے بھالو اوپر لٹکے ہوئے ہیں دوستو آج کی ویڈیو یہاں تک انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ